ان کے نوری بیان ان کے نوری دہن ان کا نوری بدن ان کا نوری یہ خاکی بنائے کہ کیا ان کے خاکے محمد ہمارے بڑی شان والے لگاتے نارا یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے آقا ہمارے بڑی شان والے سبحان اللہ داستان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آج ایک ایسے شہر کا ایک ایسے واقعے کا تذکرہ ہے کہ جس کو جب سنیں اور اگر درہ سا ویجولائز کریں تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا وہ حصہ ہے کہ انسان اشکبار ہوئے بغیر غمگین ہوئے بغیر نمناک ہوئے بغیر نہ رہ سکے ہم کہتے ہیں فدا کابی و امی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ اب ذرا سنیے گا اور سوچئے گا آپ ظاہر کوئی کمبرزن تو ظاہر سی باتیں نہیں ہیں مجھے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہیں لیکن اگر ہمارے کسی عزیز ماں باپ کسی کے ساتھ یہ ہو تو ہمیں کتنی تکلیف ہوگی ہمارے کسی محبوب کے ساتھ یہ ہو لیکن آج جو آپ کی خدمت برس کر رہے ہیں وہ سب محبوب خدا کے ساتھ ہوا ہے سو اب کیا ہوا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جناب ختیجہ جناب ابو طالب کا انتخال ہو گیا دس سال ہو گئے دعوت کو عام الحزن کے دیا اس سے پہلے شہب ابی طالب کی سختیاں اب آپ نے ایک شہر کا انتخاب کیا اور یہ شہر شہر طائف آج بھی جب آپ مکہ مکرمہ جاتے ہیں وہاں سے ڈرائف کریں تو گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں آپ یہاں پہنچتے ہیں سو آج کا جو بھی واقعہ ہے یہ بس یہی کہیں ہے انہی پہاڑیوں انہی پہاڑوں کے درمیان ہیں شہر طائف میں یہ واقعہ ہے سرکار دعالم نے اپنے ایک شہر طائف کا انتخاب کیا ہے مکہ سے قریب ہے صحابی حضرت زید بن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا ہے اور وہاں پہنچے ہیں طائف میں تین سردار بھائیوں کی حکومت ہے جب رسول اللہ نے ان کو دعوت دی ہے دین کی تو انہوں نے وہ رد عمل اپنایا ہے کہ جس کو بتانے کے لیے میں بڑے محتاط الفاظ کے استعمال کروں گا میں وہ بینے ہی ریپیٹ نہیں کر سکتا کہ انہوں نے کیا کیا یا کیا کہا کوئی غصے میں کہتا ہے تنزیہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو اور انہوں نے اس طرح نہیں کہا ان کا انداز تخاتب بہت گستہ خانہ تھا کہ اگر آپ کو نبی بنایا ہے تو پھر تو کعبے کا غلاف چاک ہو جانا چاہیے نوزباللہ کوئی کہتا ہے کہ حیرت ہے ہمارے اللہ نوزباللہ ہمارے ہوتے ہوئے آپ کو نبی بنایا ہے اللہ نے کوئی تنزیہ کہتا ہے کہ اگر آپ کا مقام بہت بلند ہے آپ کہتے ہیں نبیوں بہت آپ کا مقام بلند ہے تو پھر تو آپ کا مقام یہ تنزیہ کہہ رہا ہے آپ کا مقام بہت بلند ہے میرا مقام بہت چھوٹا ہے تو پھر میں آپ سے کیا بات کروں اس لیے میں بات نہ کرنا احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سنتے رہے اور آپ نے واپسی اختیار کی میں کہتا ہوں اگر طائف کا واقعہ یہاں ختم ہو جاتا تو بھی یہ کافی تھا آنسو بہانے کے لیے کہ محمد مصطفی کے ساتھ یہ سلوک ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ واقعہ یہاں ختم ہو جاتا تو بھی کافی تھا اس پر افسردہ ہو جانے کے لیے لیکن ستم یہ ہے کہ یہ واقعہ یہاں ختم نہیں ہوا یہاں شروع ہوا ہے اب جب واپس جا رہے ہیں تو ان شریروں نے شہر کے عباش اور آوارہ لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگایا اور یہاں وہ واقعہ پیش آیا کہ جس کو سن کے ہر انسان کی روک آپ اٹھے کیونکہ یہ ہو رہا ہے محسن انسانیت کے ساتھ وجہ تخلیق کائنات کے ساتھ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عباش اور آوارہ لڑکوں کو رسول اللہ کے پیچھے لگایا گیا جنہوں نے آپ پر پتھر برسائے اور آپ پر ایک پتھر نہیں برسائے گیا آپ پر جن کے لئے کہا گیا وما رمائتہ ازمائتہ والاکن اللہ روا ان پر پتھر برسائے گئے اتنے پتھر برسائے گئے کہ رسول اللہ کا جسم اثر زخمی ہو گیا محمد مصطفیٰ زخمی ہے اور اتنے زخمی ہے کہ آپ کی نالین مبارک خون سے بھر گئی ہے کوئی صورت نجات کی نظر نہ آتی تھی یہاں تک کہ حضرت زید اپنے جسموں پہ پتھر کھا کر رسول اللہ کو ٹائف سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اس عالم میں آپ ٹائف سے نکلے ہیں کہ جسم زخمی ہے خون بے رہا ہے اور نالین مبارک خون سے ترتی یہی کہیں واقعہ پیش آ رہا ہے اور اب آپ زخمی حالت میں رسول اللہ مکہ کے قریب ایک باغ میں پہنچے ہیں اس شکستہ حالت میں اللہ جانے وہ کیا منظر ہوگا اس شکستہ حالت میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کی فرشتوں کو بھیجا کہ رسول اللہ سے کہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ ابھی اسی وقت اسی لمحے کہیں تو یہ ٹائف جن پہاڑوں کے درمیان ہیں ہم اللہ تعالیٰ نے کہا اگر آپ ابھی اس لمحے کہیں تو اللہ تعالیٰ ان پہاڑوں کو حکم دے گا اور یہ پہاڑ آپس میں مل جائیں گے اور ٹائف ختم ہو جائے گا یہ قوم ختم ہو جائے گی حضرت زید نے بھی کچھ اس طرح کی بات کی کیا جواب دیا رسول اللہ نے اور ابھی زخم تازہ ہے ابھی واقعہ نیا نیا ہوا ہے اس واقعے کو ہم ہوتا ہے نام طور پر کسی واقعہ کو سالوں گزر جائے تو ذرا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے یہ واقعہ ابھی نیا نیا ہوا ہے ابھی تو زخم تازہ ہے آپ کہیں تو ان پہاڑوں کو ملا دیں ٹائف ختم ہو جائے گا کہا نہیں میں قوموں کو عذاب دینے نہیں آیا میں قوموں کو تباہ کرنے کے لئے نہیں پھیجا گیا ہوں یہ نادان لوگ ہیں یہ اپنی جہالت کی وجہ سے دین حق سے منکر ہیں مجھے امید ہے یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسلیں ایمان لے آئیں یہ ہے محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کی شانِ رحمت تو ذرا دیکھو ستم سہتے تو ہیں لیکن ستم ڈھایا نہیں کرتے سنیئے بشار کی صورت میں اہلِ مکہ کی طرف سے جب ہوئی مایوسیاں مکہ کا حال آپ نے سن لیا وہاں کیا عالم تھا اہلِ مکہ کی طرف سے جب ہوئی مایوسیاں جستجو میں ان قبیلوں کی چلے فخرے جہاں جان و دولت سے جو حمایت کر سکے اسلام کی یعنی اب مکہ سے چلیں کچھ اور قبائل کی تلاش کے ان کو دعوت اسلام دیں جان و دل سے جو حمایت کر سکے اسلام کی اور کرے تبلیغ خدمت کر سکے اسلام کی زید ابن حارسہ کے ساتھ طائف کو گئے جس جگہ پر تھے سقیف آباد اور بے دین تھے اب یا لیلو مسود اور جن میں ایک نامی حبیب جن کو دولت مند کہتا تھا یہاں کا ہر غریب سامنے ان کے رسول اللہ نے اسلام کو پیش فرمایا کہ پہچانو خدا کے نام کو تو پھر کیا ہوا لیکن ان میں سے کسی نے بھی توجہ کچھ نہ کی اور غلاموں سے یہ اپنے ہر طرح تعقید کی ان بادشاہوں نے ان سرداروں نے اپنے غلاموں کو کیا کہا ایک تو یہ کہ آقا کی بات پر توجہ نہیں دی ساتھ غلاموں کو تعقید کی لیکن ان میں سے کسی نے بھی توجہ کچھ نہ کی اور غلاموں سے یہ اپنے ہر طرح تعقید کی اب میں آگے کے جملے کیسے پڑھوں کہا ان کو ایسی دو عذیت جس سے عبرت ہو نصیب یا رسول اللہ ان کو ایسی دو عذیت جس سے عبرت ہو نصیب کہتے ہیں اسلام لاؤ مجھ پہ میں ہوں حق کا حبیب سن کے یہ اب غلاموں نے یہ سنا اور اس حکم پر عمل کیا جو ان کے آقاوں نے دیا تھا سن کے یہ ان کے غلاموں نے کیا ایسا ستم سن کے یہ ان کے غلاموں نے کیا ایسا ستم پتھروں سے کر دیا مجرور سب کو بیش و کم جو آسی کو کم علی میں اپنی چھپا لے جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے جو آسی کو کم علی میں اپنی چھپا لے جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے کھا کر دعا دے اسے آفر کیا نام دے کا زمانہ یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے سنیے سن کے یہ ان کے غلاموں نے کیا ایسا ستم پتھروں سے کر دیا مجرور سب کو بیش و کم لیکن آپ نے کیا کیا راہ حق میں جس قدر زخمی زیادہ ہو گئے راہ حق میں جس قدر زخمی زیادہ ہو گئے ارے رحمتوں کے باپ اتنے ہی کشادہ ہو گئے اللہ اکبر رحمتوں کے باپ اتنے ہی کشادہ ہو گئے حال یہ دیکھا تائف کا یہ عالم دیکھا حال یہ دیکھا تو مکہ کی طرف واپس پھرے واپس جا رہے ہیں حال یہ دیکھا تو مکہ کی طرف واپس پھرے اور توافہ خانہ کعبہ کیا پھر گھر گئے سلام اس پر کے جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی سلام اس پر کے جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی سلام اس پر کے جس کا ذکر ہے سارے سحائف میں سلام اس پر ہوا مجروح جو بازار حائف میں سلام اس پر جو سچائی کی خات دکھ اٹھاتا تھا سلام اس پر جو بھوکا سیری نہیں ہوتی درود اس پر جس کا تسکرہ عین عبادت ہے درود اس پر جس کی زندگی رحمت کی رحمت ہے درود اس پر جو تھا صدر محف پاک بازوں میں درود اس پر جس کا نام لیتے ہیں نمازوں میں درود اس پر مکینِ کمبتِ خزرہ جسے کہیے درود اس پر شوے میراج کا دولہ جسے کہیے درود اس پر کہ جو ماہر کی امیدوں کا ملچہ ہے درود اس پر درود اس پر کہ جس کا دونوں عالم کو سہارا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامری وعلا آلی وصحبه وسلف اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامری وعلا آلی وصحبه وسلف اللہم صلی علی سیدنا رون محمد وصحبه رون جزری ama رون اب رون موسیقی